اس شخصیت کا مختصر سا تعرف کراؤں گا جس کو سننے کے لیے ہم سب آج اتنی بڑی تعداد میں اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر ضروریات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں خواتین و حضرات آج کے اس دور میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ انتہائی پر آشوب اور پرفتن دور ہے آج اسلام کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے اسلام دشمن طاقتوں کی دشمنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان رسمی اسلام کو نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑیں مگر وہ مسلمان بھی نہ رہیں اسی نظریہ کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک عرصے سے مغربی مشنریہ اور سیاسی طاقتیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کتنے مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مغربی کلچر کو اپنانے میں ہی اپنی نجاس سمجھیں اسی سوچ کے تحت سیاستدان سرمایہ دار اسکالر مفقر اور پادری بشپ اور فادر اور دوسرے بہت سارے ناموں کے ساتھ اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف برسر پیکار ہیں اور دن رات اسلام کے متعلق غلط فہمیاں اور شکوک و شبھات پیلانے میں مشغول اور مصروف ہیں کبھی سائنسی تحقیقات کی آر میں قرآن اور اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی سماجی اور اخلاقی حوالے سے اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے مگر جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ لیو ظہرہو علی الدین کلی کہ یہ وہ دین ہے جو تمام عدیان پر تمام مذہب پر غالب ہو کر رہے گا جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبائیں گے اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور اس کا منظر بارہا ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد جن لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر یہ منصوبہ رچہ اور یہ پلاننگ کی ان کو موں کی کھانی پڑی ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کو بدنام کرنے کیلئے انہوں نے یہ پروگرام تے کیا اور لوگ اسلام سے قریب ہوتے گئے اور اسلام کو گلے لگاتے گئے اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں آج بھیونڈی کے سرزمین میں اتنا بڑا تاریخی اجلاس منعقد کیا ہے آپ حضرات نے بے شک مبارک ہو آپ کو یہ میزبانی کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو بلائے ہیں اور ان کو دعوت سخن دی ہے کہ وہ اسلام کے نام پر دین کے نام پر قرآن کے نام پر اور مذہب کے نام پر ایک آواز پہ لبیک کہیں اور ایونڈی کی سرزمین میں جمع ہو کر اس کی گواہی دیں کہ واقعی ہم کو آپ کو ہر مسلمان بچے کو ہر مسلمان بچی کو اسلام سے لگاؤ ہے اسلام سے پیار ہے اسلام سے محبت ہے اسلام سے دلچسپی ہے اور ہماری اور آپ کی عظمت کا راز صرف اسلام کے اندر اور مسلمان ہونے کی حیث سے چھپا ہوا ہے یاد کیجئے وہ تاریخی جملہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ دمشق کی سرزمین کو فتح کرتا ہے اور وہاں داخل ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ سپہ سالار ہیں آپ فاتح ہیں آپ لباس اپنا چینج کر لیجئے آپ کا لباس پرانا ہے پھٹا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا اِنَّا نَحْنُ قَوْمٌ اَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ فَلَا نَطْلُبُ الْعِزَّةِ فِي غیرِي ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے ہم لباس میں عزت نہیں ڈھونتے خواتین و حضرات جب بھی قرآن و اسلام کے خلاف کوئی سادش وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالی اپنے منتخب کردہ بندوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے اس تسلسل میں اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اسلام کے خلاف چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور وہ ہیں محترم جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب انہوں نے مسلم دنیا ہی میں نہیں بلکہ مغربی دنیا اور امریکہ میں بھی اسلام اور قرآن کی حقانیت و عظمت کو جس طرح منوایا ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ ممبئی کے انگریزی روز نامہ انڈین ایکسپریس نے اپنی بائیس فروری دوہزار نو کی اشارت میں ہنڈریڈ موشٹ پاورفل انڈین کے انوان سے یعنی ہندوستان کی سو باعثر اہم ترین شخصیات میں ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی شامل کیا ہے پھر اس میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا نمبر بیاسی ہوا ہے دیگر شخصیات میں فلمی سیاسی اور تجارتی شخصیات ہیں جیسے راہل گاندی سونیا گاندی من موہن سنگھ پرنب مکرجی مکیش امبانی انیل امبانی وغیرہ اس کے علاوہ اس میں روحانی و مذہبی پیشواؤں کی فیرست بھی جاری کی گئی ہے ٹاپ ٹین سپریچول گروز کے انوان سے شائع دس روحانی و مذہبی شخصیات میں بھی ڈاکٹر زاکر نائک کا نمبر تیسرا ہے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں مبلغ و پریچر کی حیثیت سے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا اور اس سے زیادہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دس گروہوں میں کوئی شنکر اچاریا کوئی بشپ یا فادر کوئی مذہبی پریچر نہیں بابا رام دیو کا نام یوگا کی حیثیت سے شیرشی روی شنکر کا نام آٹ آف لیونگ کی حیثیت سے سشتر نرملا کا نام ٹیریٹی کی حیثیت سے لیا گیا ہے گویا ایک ہی شخص ہے جو مذہب کا پرچار کرتا ہے وہ کوئی ہندو نہیں وہ کوئی کریشن نہیں بلکہ مسلم ہے اور وہ ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سچ کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ذالک فضل اللہ یوتیہ میں یہ شاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا اور پھر صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعز حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی اب ہم انتہائی عدب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کے اور پوری دنیا کے مشہور مبلغ اسلام ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس کے عنوان پر تقریر پیش فرمائیں ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کا اپنی دیتے ہیں اپنی دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر اللہ زین قفر انا سماواتی والاردہ کانتا رتکن ففتخناہما و جننا من المائک اللہ شہین ہے افلا ایمینون ربش علی صدری ویسلی عمری وحلال اقدت من لیسانی افکو کولی میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ دس سال بعد میں پھر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لیے مجھے یاد ہے کہ تقریباً دس سال پہلے میں نے مینا تھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی یونیورسل بردہ ہڈ عالمی بھائیچارہ اور آج میں آپ کے سامنے اسٹیڈیم میں ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں اور دس سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی چند مواقع پر جب آرگنائزر اسرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں کیونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے محذر چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجئے اور میرے گلتیوں کو نظرانداس کیجئے آج کے تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹومنالوجیز ہیں وہ اکثر انگریزی میں ہیں سائنس کے جتنے الفاظ یہ اکثر انگریزی میں ہیں اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دکت ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے تکسر عوامی سے نہیں سمجھتی مثال کے طور پر علم حیاتیات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ما شاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگیں کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے دو فیصد بھی نہیں علم حیاتیات کا مطلب ہے بائیالوجی کتنے لوگ بائیالوجی کا مطلب جانتے ہیں ہاتھ اوپر کیجئے بائیالوجی بائیالوجی ہاتھ اوپر کیجئے کتنے لوگ جانتے ہیں بائیالوجی کے بارے میں ما شاء اللہ اکثر لوگ تو اسی لیے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے بانسر جاتا ہے پھر جو اردو دا ہیں جو ماہرینے اردو زبان میں وہ لوگ سمجھتے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کو اردو میں ترجمہ کرو یا ہندی میں ترجمہ کرو لیکن ظاہر ہے کافی گلتیاں ہوگی اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گلتیوں کو نظر انداز کیجئے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیجئے جیسے میں نے کہا تھا آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنٹس قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وہی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ساری قائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ساری انسانیت کیلئے ایک پیغام ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے سیکڑوں سال پہلے وقت تھا دور تھا موجزات کا ایج آف میریکلز الحمدللہ قرآن مجید is a miracle of miracles قرآن مجید موجزوں کا موجزہ ہے اس کے بعد آیا دور عدب کا لٹریچر پویٹری الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی دان یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی عدب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر تیئیس اور چوبیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَابْ دِنَا اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر اگر آپ کو شک ہے فَاتُو بِ سُورَةِ مِمِّسْلِ تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے مِمِّسْلِ ہو بہو نہیں قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے وَدْ اُو شُوَدَا أَقُمْ مِنْ دُنِ اللَّهِ ان کو دم صادقین اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے غوا کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں فَإِلَّمْ تَفْأَلُو اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے وَلَمْ تَفْأَلُو اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے فَتَّقُنْ نَارَ الَّتِي وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُدَّتِ الْقَافْرِينَ تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں یہ اس وقت دور تھا عربی عدب کا اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کے طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں ملتی جلتی ہے ہو بہو تو دور کی بات ہے ایک سورہ پیش کرو اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے تین آیتوں کی صرف دس الفاظ بہت لوگوں نے کوشش کی ایک انسان نے بھی کامیہ بھی نہیں پائی اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیشنے کر پائیں گا لیکن آج کا دور عدبی دور نہیں ہے اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کے طرف سے کہتی ہے اور عدبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے دنیا سپاٹ ہے کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کریں گا بلکل نہیں کیونکہ آج کا دور عدبی دور نہیں ہے آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکراتے ہیں ایک مشہور سائنس دان فیزیسسٹ اور نوبل پرائز وینر جس کا نام آلبرٹ آئینسٹائن تھا اس میں کہا سائنس ویڈاؤٹ ریلیجن اس لیم اور ریلیجن ویڈاؤٹ سائنس اس بلائنڈ سائنس مذہب کے بینا لنگری ہے اور مذہب سائنس کے بینا اندہ ہے میں پھر سے دہراؤں گا آلبرٹ آئینسٹائن جو فیمیس فیزیسس تھا اور نوبل پرائز وینر اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بینا لنگری ہے اور مذہب سائنس کے بینا اندہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے اس سی آئی ای این سی ای لیکن ہے سائنس کی کتاب اس آئی جی این ایس یہ ہے نشانیوں کی کتاب آیتوں کی کتاب اور قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established جو سائنس دا ثابت کر چکے ہیں سائنٹیفک ہائپوٹسز سائنٹیفک تھیوریز سائنٹیفک نظریہ ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time سائنٹیفک ہائپوٹسز تھیوریز تیک ہیو ٹرنز یہ سائنس کے نظریہ جو ہے کئی بار وہ اپنے نظریہ سے پلٹ جاتے ہیں اسی لئے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا سائنس کے حقائق کے بارے میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرانومی کے بارے میں فلکیات کے بارے میں 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنس داں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ تقلیق کائنات مطلب creation of the universe اور ان سائنس داں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولہ تھا بنیادی گولہ ابتدائی گولہ اس کے بعد there was a secondary separation دوسری جدائی دوسری علایڈ کی اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ اس کے بعد وجود میں آیا گیلکسیز کہکشائیں ستارے سیارے چاند سورج اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں اسے سائنس داں نے کہا بگ بینگ بڑا دھماکہ یہ جو سائنس داں نے تقریباً چالیس سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں تقلیقِ کائنات قرآن مجید میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی سورہ انبیاء کی سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جان اللہ سمیت اللہ فرماتے اولم یل لذین قفرو کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے اَنَّا سَمَاوَاتِ وَلْأَرْدَ کَانَتَارَتْكَنْ فَفَتَقْنَهُمَا کہ زمین اور آسمان ایک تھے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا یہ جو تخلیقِ کائنات کریشن آف دی نورس بگ بینگ بڑا دھماکہ جو سائنزا کو چالیس سال پہلے پتا چلا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں اللہ سمیت اللہ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا جب وہ دعا تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ ویلنگلی اور انویلنگلی اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دعا تھا عربی لفظ دخان اور آج کے سائنزا یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دعا تھا انگلیش میں کہتے ہیں گیس لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے سموک کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مست دھند جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں کیونکہ دھند ہوتا ہے تھنڈا اور دھوا ہوتا ہے گرم دھما کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں دھند نہیں دیکھتے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں اور آج سائنز یہ کہتی ہے کہ سموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے تو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہیں اور سائنٹیفکلی سموک اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے چپٹی ہے سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے وہ ایسا فرانسیس ڈریک سن پندرہ سو ستاتر 1577 when he sailed around the earth جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول تو فرانسیس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے دن میں تبدیل کیا اور دن کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے رات میں تبدیل کیا یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستے آہستے دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ از عمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ جس کے معنی لپیٹنا جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے اپرسن کوئیز در ٹربن آن دی ہیڈ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسیبل ہے جب دنیا بیضوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 89 چپٹر 79 آیت نمبر 30 میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو پھیلایا پیچھونا جیسے دہاہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا اور دہاہا کہ دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے جس کے معنی ہے بیزا جس کے معنی ہے انڈا اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے بیزوی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پورے طریقے سے گول نہیں ہے وہ اوپر اور نیچے سے from the poles it is flattened اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو سپیریکل ان شیپ ارضی بیزوی اور یہ لفظ جو دہاہا ہے وہ آم انڈے کے لئے نہیں ہے آم بیزے کے لئے نہیں خصوصا شطر مرگ کے انڈے کے لئے شطر مرگ کے بیزے کے لئے اور جب ہم دیکھتے ہیں شطر مرگ کا بیزہ انڈا اس جیو سپیریکل ان شیپ ارضی بیزوی کے شکل میں ہے آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین یہ دھرتی اس جیو سپیریکل ان شیپ ارضی بیزوی شکل میں ہے پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے چاند کی روشنی یہ اس کی خود کی روشنی ہے چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے سورج کی منعخص شدہ reflected light ہے borrowed light ہے قرآن مجید من اللہ سنوات اللہ فرماتے ہیں سوری فرکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے تاروں کے جھنڈ اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے اس لگتا ہوا چراغ اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج وہاج اور دیا جس کے معنی ہے سلکتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا تینوں کے معنی ہے کہ سورج کی روشنی خود کی ہے اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کمر اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور منیر means borrowed light لی ہوئی روشنی یا نور meaning reflected light منعقص شدہ روشنی reflected light آپ سوچ سکتے قرآن مجید چودہ سو سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے چاند کی لی ہوئی روشنی ہے اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹ کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر پانچ میں اور سورہ نوح میں سورہ نمبر اکتر سیونٹی ون آیت نمبر پندر اور سولہ میں پہلے سانجدہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹریزم زمین کو مرکز سمجھ نے کا نظریہ اور یہ لوگ دو صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے سولوی صدی تک جب تک کپن نکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ اور سن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنٹس جس کا نام تھا یوہنیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووہ کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں لیکن زمین چاند اور سیارے پلانٹس سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں اور جب میں سکول میں تھا میں سن انیس سو اکیس میں دس میں تھا جیوگریفی میں میں نے پڑھا تھا کہ زمین چاند اور سیارے پلانٹس وہ چکر لگا رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں لیکن سورج اپنے مہور پہ گردش نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب قرآن کے ایک آیت سمات اللہ فرماتے ہے اللہ سبحانہ وطالہ نے رات اور دن بنایا وشمس والقمر سورج اور چاند کل لنفی فل کی اس بہون وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں قرآن کا لفظ یہاں ہے اس بہون قرآن یہ کہتا ہے کہ سن این د مون آ ریوال یہ عربی لفظ جذبہون آتا ہے لفظ سبحہ سے اور سبحہ ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومن کو ڈسکرائب کرتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سبحہ کر رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اگر میں کہوں گا کوئی سبحہ کر رہا ہے زمین پہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اس طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالی یہ لفظ کا استعمال کرتے ہے کوئی فلکی جسم کے لیے for a celestial body اس کے معنی نہیں کہ وہ fly ہو رہا ہے اس کے معنی ہے it is rotating about its own axis وہ اپنے مہور پہ گھردش کر رہا ہے آج سائنس سرقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی سورج میں بلیک سپوٹس ہے اور یہ بلیک سپوٹس تقریباً پچیز دن لیتے ہے گھردش کرنے کے لئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً پچیز دن لیتا ہے ایک گھردش کرنے کے لئے تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے مہور پہ گھردش کر رہا ہے جو میں نے سکول میں تقریباً اٹھائی سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج گھردش نہیں کر رہا ہے اٹھائی سال پہلے میں نے سکول میں پڑھا آج سائنس تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اور اور آج اکثر سکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکورپریٹ کیا جا چکا ہے یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتاب میں کہ سورج اپنے مہور پہ گھردش کر رہا ہے اللہ تعالی فرماتے سور یاسین میں سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چالیس میں کہ سورج دو مون نیدر کا نائٹ کیچ اپ دی کل لنفی فل کی یہ اپنے مہور پہ گھردش کر رہے اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے جو ریولیوشن کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ الائیدہ ہے اسی لئے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں آج سائنس یہ کہتی ہے کیمیکل ریائکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ کیمیکل ریائکشن بند ہو جائے اور سورج ختم ہو جائے گا لیکن سائنس نہ کہتے ہے کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گی اور کروڑوں سال کے بعد ایک کیمیکل ریائکشن بند ہو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سورج یاسین میں سورج نمبر چھتیس آیت نمبر ارتیس میں کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ اس کے دو معنی ہوتے ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کے طرف جا رہا ہے یہ سائنس آج تشلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نکتے کے طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولار اپیکس اند ہرکیلینز آلفا لائرہ بارہ میل پر سیکنڈ کے رفتار پہ قرآن میں لکھ ہے مستقر مقرر جگہ کی طرف سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے مقرر جگہ اور مقرر وقت دونوں الحمدلللہ سہی ہے اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت 38 کے علاوہ سورہ راد میں بھی ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2 سورہ فاطر 35 آیت 13 سورہ لقمان 31 آیت 29 اور سورہ اززمر 49 آیت 5 سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے جسے ہم کہتے ایٹموسفیر وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور سائنس یہ کہتے ہے کہ خطرناک ریز like ultra violet ریز x ریز یہ چھت یہ ایٹموسفیر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے رکھتا ہے ورنہ زمین پہ جاندار چیز مر جائیں مر جائیں قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر بتیس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا آپ سوئے سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے جو سائنس دان نے حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے کہا یہ اٹموسیئر is a protected ceiling جب میں سکول میں تھا تقریبا اٹھائیس سال پہلے میں نے سائنس میں سیکھا تھا there are three types of matter solid liquid and gas تین قسم کے ماددہ تھے solid liquid and gas آج سائنس یہ کہتی ہے کہ تین ماددہ three states of matter کے علاوہ اور بھی ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ organized astronomical systems کے بھار organized فلکیات کے بھار خلا تھا vacuum تھا آج سائنس کہتی ہے کہ interstellar space سیارے کے بیچ ماددے کے پل ہے bridges of matter جسے آج ہم کہتے ہے plasma جسے سائنس کہتے ہے fourth state of matter چوتھی قسم ماددے کی آج سائنس کہتے ہے plasma ہے قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے سورة فرقان میں سورة نمبر 25 آیت نمبر 69 میں 59 میں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں بنائیں مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں vacuum نہیں آج سائنس اسے کہتی ہے ماددے کے پل بریجز آف میٹر کہتی ہے پلازمہ ہے اور اس کا ذکر سورہ فرقان 25 آیت 69 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ 15 آیت 85 میں سورہ سجدہ 32 آیت 4 میں سورہ صفات 37 آیت 5 اور سورہ احاقاف 46 46 آیت 3 میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور عصمان بنائے اور اس کے بیچ میں سارے چیز میں ایک مشہور سائنٹس جس کا نام ایڈوین حبل ہے اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زاریات میں سوال نمبر ایک قاون آیت نمبر سی تالیس آیت نمبر فورٹی سی میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی عربی لفظ مقصیو پھیلنا اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے جو کرٹکس آف اسلام میں کہیں کہ کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا نہ کہ الٹا ذکر کریں گے طبیعت کا طبیعت انگلش میں کہتے ہے فزکس اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہے اٹمزن اور گریس پٹیکلولی ڈیموکرائٹس انہیں یہ اٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا اٹمزم کے نظریہ کے بارے میں اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہے اٹم مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہے ذرہ عربی اور اردو میں اٹم کو کہتے ذرہ اور کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ اٹم is the smallest part of matter having the characteristics of the element ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو element کے characteristics رکھتا ہے لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے into پروٹون الیکٹرون نیوٹرون قرآن مجید میں ذرہ کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید outdated ہے یہ پرانی کتاب ہے ذرہ کا ذکر ہے قرآن میں ذرہ کا ذکر ہے لیکن ذرہ کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر چوتیس نمبر تین میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے جس کے پاس علم گیب ہے جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کے کتاب میں محفوظ ہے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم اللہ کے پاس اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی جیس کا علم یہ ہے اور یہ information یہ خبر دورائی گئی ہے سور یونس میں سور نمبر دس آیت نمبر اکسٹھ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کے کتاب میں محفوظ ہے تو قرآن آوٹ ڈیٹیڈ نہیں ہے قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے قرآن پرانی کتاب نہیں بہت الحمدللہ جدید کتاب ہے اب ہم ذکر کریں گے وارٹر سائیکل کے بارے میں پانی کے چکر کے بارے میں ہم جو سکول میں پڑتے وارٹر سائیکل کے بارے میں پانی کے چکر کے بارے میں سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برناٹ پیلیسی نے سن پندرہ سو اسی میں اور ہم جانتے ہم نے سکول میں پڑھا ہے کہ وارٹر ایویپیٹ پانی سمندر سبھاو بن کے اوپر جاتا ہے جھڑ کے بادل بنتا ہے بادل جھڑتے ہیں اور اندرون ہوا کے ذریعے جاتے ہیں پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے بارج برستنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر شٹریم بن کے لے بن کے پھر سے جاتا سمندر میں اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے پہلے لوگ کو سولوی صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا سات صدی قبل مسیح تھیلز آف ملائٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی یہ جو اوشن کا سپری ہے سپری آف دی اوشن ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش دے سے برساتی تھی یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقہ آتی تھی لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا کئی نظریہ تھے لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ سمندر پہ پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر میں سیگریٹ پیسیج the great abyss known as the tartars at the time of پروٹو ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں اسے کہتے تھے great abyss tartars اور یہ لوگ سمجھتے تھے سولوی صدی تک سراوی صدی میں ڈیس کارٹیز بھی تسلیم کرتا تھا اور 19 صدی میں ایریش ٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ vapor was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was a source of water for the springs یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تے طالب جو springs کو پانی دیتے تھے آج ہم جانتے ہے یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو cracks ہوتے ہیں اور sources کے ذریعے cracks کے ذریعے پہ پانی نیچے جاتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ از زمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں crack سے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ بگنگ ہو جاتی ہے اللہ تعالی فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان دالتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہے سورہ مؤمنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پانی آسمان سے برساتے ہے اور اس پانی کو جمع سکتے ہے اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہے بہانے پہ قادر ہے اللہ can store the water as well as drain it قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ تارک میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11 میں و سمائی ذات الرج that heaven which returns وہ آسمان جو واپس دیتا ہے ایک رج کی ہے کہ جو dangerous rays ہے ultra violet rays x rays جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھیک دیتا ہے اس طرف اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے water vapor rice ہوتا ہے وادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے وہ سمائی ذات الرج اللہ تعالیٰ فرماتے سور الحجر میں سور 15 آیت 22 میں ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں عربی لفظ لوا کی لکا سے آتا ہے جس کا معنی ہے to impregnate to ficundate بر آور کرنا بھوجل کرنا ہوا بادل کو پولن گرینز کے ذریعے بھوجل کرتی ہے اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہے اس کے بعد پانی برستا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہے لے جاتے جنٹلی پوش جنٹلی پوش میں جڑتے ہے بڑے ہو جاتے ہے اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہے اور لے جاتے ہے اندرون حصے میں اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہے اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہراہی سے ذکر ہے تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ سورہ عراف میں سورہ نمبر سات آیت نمبر 57 میں سورہ رود سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں سورہ فرقان سورہ نمبر 50 آیت 48 اور 49 میں سورہ فاتھر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں سورہ جاسیا سورہ 45 آیت نمبر 5 میں سورہ کوف سورہ 50 آیت نمبر 10 میں سورہ واقعہ سورہ 56 آیت 68 to 70 سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30 سورہ تاریک سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11 کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کریں گھنٹوں تک تخریر دے سکتے ہیں صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں جیالوجی آج ماہرین ارضیات جیالوجیز یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نس قطر ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نس قطر وہ تقریباً تین ہزار ساس سو پچاس میل ہے اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال لکویڈ ہے ہٹ لکویڈ گرم سیال اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالیڈ ہے وہ ٹھوس ہے اور اوپر جو سپروفیشل ایرڈس کرسٹ ہے زمین کی ستے ایرڈس کرسٹ یہ بھوٹ پتلی ہے تقریباً ایک سے تیس میل پتلی صرف ایک سیسے سے کم اور وہ سے امکان ہے کہ یہ زمین کی ستے ہل جائے نہیں ایرڈس کرسٹ آج سینزہ یہ کہتے ہیں ایک فولڈنگ فنومنہ ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں اور اس پہاڑ کے وجہ سے زمین کے ستے کو استقام ملتا ہے سٹیبلیٹی ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے زمین بچھائی ہے بل جبالہ اوتادہ اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو ٹینٹ پیکز سٹیکز ہمیں کھو اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیک کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گھڑ جاتا ہے اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے دس فیصد سے کم جس طریقے سے آئیز بگ پانی میں برف کا گولہ آئیز بگ پانی میں دیکھتے ہیں صرف دس فیصد پانی کے اوپر ہے نبے فیصد سے زیادہ پانی کے نیچے اسی طریقے سے پہاڑ جو اوپری حصہ پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے میکھو جیسا ہے ٹین پیک جیسا ہے اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے اکثر تقریبا نبے فیصد زمین کے نیچے ہے اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استقام سٹیبلیٹی دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ انیاسی آیت نمبر بتیس میں اور سورہ آشیہ سورہ نمبر اٹھیاسی آیت نمبر انیس میں ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے آہ 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 ارضیات میں جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیک میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے ارث زمین اور اس کے ایک لے خک one of the authors اس کا نام ہے ڈاکٹر فرانک پریس جو USA کے سائنس اکیڈیمی کے پریسیڈنٹ تھے اور ایکس پریسیڈنٹ آف USA جیمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے ڈاکٹر فرانک پریس ارث کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے ویج شیپ اور لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استقام دینا to give stability to the earth اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر چودہ سو سال پہلے سورہ امبیاء میں سورہ امبر اکیس آیت نمبر اکتیس میں سورہ نحل سورہ امبر سولہ آیت نمبر پندرہ اور سورہ لکمان سورہ امبر اکتیس آیت نمبر دس میں کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا to give stability to the earth to prevent the earth from shaking آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے اس کا ذکر ہے اور سینزا نے آج کل حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دو سو سال پہلے اسے تسلیم کیا اور قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں اوشناغرافی کے بارے میں اور اوشناغرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تیرپن میں 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو قسم کے پانی بنائے ہیں ایک پینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزق بنایا ہے بنا دیجنے والا ایک ویل ایک پردہ عربی میں لفظ برزق برزق کے معنی پردہ جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت مٹنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزق میں ہیں انسین جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی قرآن میں کہا گیا برزق نہ دیکھے جانے والا پردہ قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر پچپن آیت نمبر انیس اور بیس میں جو آج ہمائے ننے سکاری نے اس کی تلاوت کی مرج البحرنی التقیان بین و مبرزق خلاب گیان کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزق ہے ان کے درمیان ایک پردہ ہے لوگ پہلے جانتے تھے کہ دو قسم کے پانی ہے خارا اور میٹھا خارا پانی میٹھا پانی لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالی کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ خارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزق ہے پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا خارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزق ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے تو مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالی کیا فرمانا چاہتا ہے آج جو سائنس رکھی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں جو پروفیسر ہے جو یو ایسے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں یہ سائنٹس نے کہا اس کے معنی ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے بہتا ہے وہ میٹھا پانی اپنی میٹھاس کو خو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے اور اس کے درمیان جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزق ایک پردہ آج جو سائنٹس نے جانا قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہیں ایک پردہ یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا وہ میٹھے اور وہ نہیں مکس اور سب سے بہترین مثال جو ہم آگ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤت آفریکہ میں in the southern part in the cape area دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے یہ مثال ہم ایجپٹ مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ریور نائل فلوز انٹو دی ملیٹیرین سی ریور نائل بھیتی ہے ملیٹیرین سی میں اور سب سے بہترین مثال ہے گل سٹریم جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے گل سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسکو میں نوٹ ورڈ جاتی ہے towards the east coast of نوٹ امریکہ پھر جاتی ہے eastwards towards the west coast of یورپ ہزاروں میل بھیتی ہے دونوں پانی لیکن الائیدہ ہے they're separate distinct اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گل سٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتا چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک ہارا اس کی حرارت اس کی temperature بھی ڈیفرنٹ ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میل میں بہر کی کچھ عربوں نے قرآن مجید کے ایک آیت لی سنے نور کی سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر چالیس اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز انیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بہر میں he was a marine geologist اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سنے نور میں سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر چالیس میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرہ موج پر موج لہر پہ لہر اس کے اوپر بادل جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا اللہ جسے روشن نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیس درگا راو نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ تھا فکروں سال پہلے ایک سو دو سو سال پہلے جب سبمرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ ہے عام انسان بیس میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندھر جاتا ہے تو تہ نہیں سکتا اور دو سو میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بینا کوئی آلہ کے بینا کوئی ایکوپمنٹ کے تو انسان مر جائیں گا آج سممرین کے ذریعے ہم انڈا وارٹر جا سکتے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ ہے پرافزر دھرگا رہو نے کہا اندھیرہ دو وجہ کے لئے ہے سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے روشنی کے کرن تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن سات رنگ سے بنی ہوئی ہے ویپ گیور وائلٹ انڈیگو بلو گرین یلو اورنج اور ریڈ وائلٹ انڈیگو بیگنی بلو نیلا گرین ہرا یلو پیلا اورنج نارنگی ریڈ لال سب سے پہلے دس یا پندرہ میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے اسی لئے انسان اگر پانی میں تیس میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا تیس سے پچاس میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ پچاس سے سو میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ سو سے دو سو میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ اور دو سو میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ اور اس کے نیچے پورا اندھیرہ ہے قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں جو خدا میں نہیں مانتے اللہ سماتہ میں نہیں مانتے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرہ پہ اندھیرہ لہر پہ لہر اس کے اوپر بادل دوسری وجہ اندھیرے کی ہے پروفیسر دوگا راو کہتے ہیں وہیں بادل جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جس پر لیتا ہے اس لئے بادل کی نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرہ اور جو روشنی بادل کے ذریعے جس نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے کئی بار جو سمندر کی اوپر لہرے ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیک کرتی ہے اور جو لائٹ ریز جو روشنی کی کرن ریفلیک نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے ان قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرہ لہر پہ لہر اس کی کیا مانی لہر پہ لہر ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے لیکن سن انیس سو میں ہمیں پتا لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز اندھرونی لہر جو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے سپووشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے یہ اندھرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اپری سے اور اندھرونی سے میں اپری سے سپووشل پارٹ is lit up and warm گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرہ ہوتا ہے اور تھنڈا ہوتا ہے یہ انٹرنل ویوز اندھرونی لہر ہمیں پتا چلی تقریباً ایک سو دس سال پہلے قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر یعنی اندھرونی لہر کے اوپر ہے سپووشل ویوز اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے ڈیو ٹو ایکیمیکل ڈی ایکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں پروفیسر درگا راو نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی اور پروفیسر درگا راو نے کہا یہ کتاب خدا کے طرف سے ہے اب ہم ذکر کریں گے علم حیاتیات باعولوجی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جس آیت کی تلاوت کی میں نے اس تقریر کے پہلے اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاعِقُ اللَّهِ شَائِنْهَا اَفْلَأْيُمِنُونَ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے ریگستان میں جب پانی کی قلت تھی وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی کون اسے مان سکتا تھا اس وقت آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹو پلازم جس میں اسی فیصد پانی ہے اور ہر لیونگ آرگینزم میں پچاس سے نبے فیصد پانی ہے اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لئے پانی کی ضرورت ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سنے نور میں سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر پیٹالیس میں جانور کو پانی سے بنایا قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرکان میں سنہ نمبر پچیس آیت نمبر چوبن میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے اب ہم ذکر کریں گے علم نبابتات کا نبابتات کے معنی ہے بوٹنی ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مونس اور مذکر یہ حالی میں جب سائنس ترقی کے ہمیں پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مونس ہے جنس ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ تہا میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر تیرپن میں آیت نمبر ففٹی تھری میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے مونس اور مذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تین میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں دو اور دو آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے جو ہم نے حالی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مونس اور مذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر اکاون آیت نمبر انچاس فورٹی نائن ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائیں تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائیں مثال کے طور پہ الیکٹرسٹی ہے فینومن آف الیکٹرسٹی اس میں بھی جوڑے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو الیکٹرونز اور پروٹونز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چھتیس میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنائیا ہے اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنائیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی اب ہم ذکر کریں گے علمِ حیوانات کا زوالوجی علمِ حیوانات زوالوجی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر تیس میں ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے we have made them to live in communities like the human beings the animals and the birds اور آج سائنس اسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں they live in communities اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اڑسٹ اور انتر میں 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں پیڑ میں پہاڑ میں انسان جا رہتے ہیں وہاں اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے سن انیس سو تہتر میں نائنٹین سیونٹی تھری میں ایک مشہور سائنس دا جس کا نام تھا فون فریش اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے the behavior of the bee and how they find the spacious path of their lord اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں رسرچ کرنے کے لیے اور سفون فریش کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مد مکھی شہد کی مکھی ایک نیا بھگیچہ ڈھونٹی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونٹی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی کشا اس نئے پھول تک کس طریقے سے پوچنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے جسے سائنس میں کہتے ہیں bee dance شہد کے مکھی کا ناچنا اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کے طرف آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ آج سائنس جانتا ہے due to high photographic methods اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے جسے انگلیش میں کہتے ہیں worker بھی اس کا jinس کہا گیا ہے کہ وہ ہے feminine وہ موانس ہے عربی میں کہا گیا ہے فس لکی کلی مطلب موانس انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے مذکر میل ہے اسی لیے شیخ سپیر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری دفوت میں کہ سولجر بی مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور ریپورٹ کرتے ہیں راجہ کے پاس آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مذکر نہیں ہے مونس ہے اور وہ راجہ کے پاس جا کے ریپورٹ نہیں کرتی وہ رانی کے پاس جا کے ریپورٹ کرتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجی چودہ سو سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمنن ہے مونس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر اکتالیس میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثالیں مکڑی جیسی لیک ای سپائیڈر اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے نازو کے اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے آج سائنز یہ کہتی ہے کہ مینی ار ٹائم دی فی میل سپائیڈر کلز دی میل سپائیڈر مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے آج سائنز یہ کہتی ہے مکڑی کا کمزور ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی لیشنشپ گھر میں کیسا برتاؤ ہے مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک ویڈو کالی ودوہ یا کالی بیوہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر سترہ اور اٹھرہ میں سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی جن کی انسانوں کی اور پرندی کی اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے لوگ کہیں گے کئیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید چوٹی آپ اس میں بات کر رہے ہیں یہ تو پریوں والی کہانی ہے قرآن مجید چوٹی آپ اس میں بات کرتی ہے آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیوئر میں جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے وہ ہے چٹی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں اس طریقے سے چٹی بھی مرنے کے بعد دوسرے چٹی کو دفن کرتی ہے جس طریقے سے صوفیسٹیکٹی لیبر چٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں مینجر ہے سپروائزر ہے فور مین ہے ورکر ہے چٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے آج سائنس یہ کہتی ہے ان کے بعد چیز کرنے کا طریقہ بہت آلہ درجہ کا ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ چٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوخ میں مارکٹ پیسز ایکسچینج گوڈز ہمیں وہاں سوخ ہے نا کیا کہتے ہیں مارکٹ جہاں ہم لین دین کرتے ہیں اس طریقے سے چٹی بھی مارکٹ ان کی ہوتی ہے خود کی یا لین دین کرتی ہے چیزوں کی آج سائنس یہ کہتی ہے جب چٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڑنگ ہوتا ہے تو چٹی اس دانے کے بڑ کو کاٹتی ہے جیسا وہ جانتی ہے کہ بڑنگ بڑنگ کے وجہ سے وہ دانہ سڑ جائیں گا اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں چٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکانے کے لیے پھر واپس لے جاتی ہے ہم اقصر دیکھتے چیٹی ہے دانے کو لے کے جاری ہے کہا لے کے جاری ہے سکانے کے لیے پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے جیسا وہ جانتی ہے کہ humidity will cause rotting of the grain وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانہ سڑ جائیں گا وہ لے کے آتی ہے سکانے کے لیے سورج کی روشنی میں قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے چودہ سو سال پہلے اب ہم ذکر کریں گے medicine کے بارے میں tip کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورانمبر 16 آیت نمبر 68 اور 79 میں و 68 اور 69 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینی کے چیز دیئے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد وہ تو حال میں جاننے لگے ہم دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K fructose and vitamin K میریچ ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ honey میں mild endoseptic property ہے اسی لیے world war 2 میں روس کے سولجرز رشن سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا without leaving any scar tissue اور کیونکہ شہد میں density ہے گاڑا ہے اس کے وجہ سے bacteria اور fungus اس زخم میں نہیں اکتا تھا اور اگر کوئی آدمی کو allergy ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے اس پودے اور جھاڑ سے بناؤ اشہد اس انسان کو دیں گے تو انسان کو اس allergy سے resistant develop ہوں گا اب ہم ذکر کریں گے physiology کے بارے میں قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا blood circulation کے بارے میں کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے 400 سال ابن نفیس کے بعد ویلیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا ہم ہمارے سکول میں ویلیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں ویلیم ہاروی نے ہمیں blood circulation سکھایا ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا ابن نفیس نے ویلیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا blood circulation کے بارے میں اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے مقتصرسہ میں کہوں گا مقتصرسہ انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیا میں اتڑیا میں سے جو food substance ہے وہ جاتا ہے خون میں many times via the complex medium of liver اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے کئی آزا میں جاتا ہے goes to various organs including memory glands وہ کئی آزا میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی پستان میں بھی جس سے ملتا ہے دودھ مقتصر قرآن مجید میں blood circulation اور production of milk کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نہل میں سوران بسولہ آیت نمبر 66 آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں کیٹل میں بھیڑ بکری گائے بیل ان میں آپ کے لئے نشانی ہیں اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لئے دودھ جو آتا ہے انٹرسٹائن کے کانسٹیٹوئنس اور خون کے دھرمیان سے جو آپ کے لئے اچھی چیز ہے اس کا ذکر سورہ مومنون میں سوران بسولہ آیت نمبر 21 میں کہ کیٹل میں آپ کے لئے ایک نشانی ہے ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ اور ان میں بھوستے فائدے ہیں اس کا گوش آپ کھا سکتے ہیں قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اور بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان ارنٹشل چودہ سو سال پہلے اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی سائنس کا اوق بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے نو مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے آستے آستے بڑھتا ہے اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی کئی ارموں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے اس کو ایک خٹا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا سورہ نحل سورہ سولہ آیت نمبر چریتالیس فورٹی تھری اور سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے فَسْعَلُوا حَلِ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے اس سے پوچھے جو ماہر ہے چاہے وہ مسلم یا گئر مسلم ہو اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث نے جو امبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے 1980 کے پہلے in 1970s 30-40 سال پہلے اور لے گئے پروفیسر کیت مور کے پاس وہ مسلمان نہیں تھا پروفیسر کیت مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا امبریولوجی میں وہ دپارٹمنٹ آف ایناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف تورانٹو کینیڈا میں پروفیسر کیت مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش گئے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے تو پروفیسر کیت مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں امبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ سو فیصد صحیح ہے لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیت سے جو پہلے دو آیت جو نازل کی گئے تھے سورہ اکرا سورہ الک سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 جن اللہ تعالیٰ فرماتے اکرا بسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسانمی الالک پڑو اس کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے الکا سے خون کے لوتھرے سے جونک سے لیچ لائک سپسنٹ سے پروفزر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے مرحلے میں ہوتا ہے وہ جونک جیسا لگتا ہے تو پروفزر کیت مور اپنے لیبورٹری میں گئے اور پاورفل مایکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیر کیا اور وہ حیران ہو گئے یہ اقسانیت پہ اور اس کے بعد جب انہیں اسی سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے تو پروفزر کیت مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ تیس سال پہلے پوچھتے تو پچاس فیصے سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ایمبریولوجی is a new branch which is developed in the field of medicine وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی اور پروفزر کیت مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھی نہیں سکتا اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تارک میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5-6-7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ آج سائنس تارکی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ جو جنسی آزا ہے جنائٹل آرگن دے ہیومن بینز میں وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے جس جگہ کھڈنی ہے اس پیس بیٹوین دے سپائنل کارڈ اور دے لونتھ اور ٹوالتھ ریب اس جگہ ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے بیچ جنسی آزا ٹیسٹیکلز اور نوری ماں سے وجود میں آتے ہیں اس کے بعد وہ نیچے اترتے ہیں عورت میں پلویس تک آدمی میں تھوڑ دے انگوائنل کنال انٹو دے سکروٹم لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی آزا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے بھاں نکلتا ہے پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائے اور نرف سپلائے اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے اور لیمفیٹک ڈینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے پیچھ قرآن میں جمن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر پانچ اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر تیئیس آیت نمبر تیرہ میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے نطفہ کے معنی عربی میں ہیں ایک چھوٹا سا سیال کترہ منیوٹ کونٹیڈی آف لیکوڈ جس طریقے سے آپ کب کو کھالی کرتے ہیں اور جو چھوٹا سا کترہ سیال کترہ اسے کہتے ہیں نطفہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر بتیس آیت نمبر آٹھ میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے سلالہ کے معنی عربی میں ہیں پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ ون سمائنل امیشن میں تیس کروڑ سپرمز ہے آدمی تب ایجاکولیٹ کرتا ہے عام طور پر تقریباً تیس کروڑ سپرم ایجاکولیٹ کرتا ہے اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے ایک کافی ہے بیدے کو فرٹلائز کرنے کے لئے گوجل کرنے کے لئے ایک ہی کافی ہے اس تیس کروڑ میں سے ایک قرآن کہتا ہے سلالہ بیسٹ پارٹ آف دی ہول سارے حصے کیا سب سے بہتری نصف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں سورہ نمبر چھہتر سیونٹی سکس آیت نمبر دو میں ہم نے انسان کو توفہ دیا ہے سلایت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں سلایت سننے کی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ باویسویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان انر اندرونیسہ شروع ہوتا ہے اور پانچویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے ساتویں مہینے میں آگ کھلتی ہے تو قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے سننے کی سلایت اس کے بعد دیکھنے کی قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر بتیس آیت نمبر نو میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے سلایت سننے کی سوچنے کی اور سمجھنے کی قرآن مجید میں جنیٹس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈپینڈ کرتا ہے منی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اگر 23rd pair of chromosome 23rd جوڑی chromosome کی اگر وہ xx ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی اگر xy ہے تو بن جاتا ہے لڑکا اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے منی کا اگر x حصہ لیتا ہے فرٹلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی اگر وہ حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا یہ ہم حالی میں جانیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے سور نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے ایک کترے سے جو آدمی سے آتا ہے عربی میں لکھا ہے تم نہ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفتن من منیمنا ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے اور پھر بنائے علاقات سے مدگا اور ان کو جنز دھالی مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپونسبل ہے فار گیونگ دے سیکس ٹو دے چائل میل آف ہی میل ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بوزے کہ تُو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سمات اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لئے مرد کا سپرم منی is responsible مرد کا منی ذمہ دار ہے تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے بہو کو نہیں کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم is responsible اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے زمر میں سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں stages after stages in three wheels of darkness تین اندھیرے پردوں میں پروفزر کیتپون نے کہا یہ تین پردے اندھیرے کے معنی ہیں anti-abdominal wall uterine wall amniocorionic membrane anti-abdominal wall مطلب ماں کے آگے پیٹ کی دیوار uterine wall مطلب رحم کی دیوار اور amniocorionic membrane قرآن مجید میں embryological stages کس طریقے سے بچہ آہستے آہستے بڑھتا ہے ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئے آیتوں میں ایک سورے کے تین آیت پیش کروں گا سورے مؤمنون کی سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے quintessence of clay سے انسان کو بنایا ہے تین کے سلالے سے اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں نطفہ کو رکھا قرار مقین میں پھر نطفے کو بنایا علقہ میں علقہ سے تبدیل کیا مدگا میں مدگا سے بنایا اضامہ اور اس اضامہ پر ہم نے دالا لحم اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو تین کے سلالہ سے بنایا نطفہ میں نطفہ میں نے کہا minute quantity of liquid سیال کا طرح اور اس کو ایک قرار مقین میں رکھا محفوظ جگہ میں قرار مقین محفوظ جگہ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریٹ کی ہڈی سے پروٹیکٹیڈ ہے محفوظ ہے پسٹریہ مسل سے اور آگے سے انٹری اپڈومنل وال اور اٹرین وال سے ہم نے پھر بنایا علاقہ میں علاقہ کے تین معنی ہیں ایک ہے جوک دوسرا ہے خون کا لوٹڑا اور تیسرا ہے ٹو کلنگ مطلب چپک کے لٹکنا علاقہ کے تین معنی ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے لیچ لیک سپسٹنس وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے دوسرے معنی ہیں خون کا لوٹڑا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکیلیشن شروع نہیں ہوتا ہے رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے تو دیکھنے میں اس ٹیج میں اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوٹڑا تیسرے معنی ہیں کہ چپک کے لٹکنا something which clings آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپکے لٹکتا ہے ماں کے رحم کے دیوال کو تو تینوں معنی الحمدللہ سمہ الحمدلللہ جو قرآن مجید میں علاقہ کی ہے تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد علاقہ سے بن جاتا ہے مدگا مدگا کے معنی چبائی ہوئی چیز اچوڑ لیک لمب پروفزکیت مون نے ایک پلاسٹر سیلی اپنے دانت کے درمیان چبائے اور جب بھان نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے جیسے نوز نکلتے ہیں مدگا کو اللہ تعالی نے بنایا ازامہ میں ازامہ مانے ہڈی اور اس ہڈی پہ دالے لہم لہم مطلب گوش اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نئی جاندار چیز بنائی اس کے معنی ہے آج سائنس یہ کہتا ہے جتنے باقی جاندار چیزیں مثال کے طور پر کھرگوش مچھلی انسان اس کا مرحلہ یقصہ ہے اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے الائدہ ہے اور ہمیں دیکھتا ہے سر ہاتھ پیر انسان کے جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفزکیت مون نے کہا اسی سوالہ جب انہیں پوچھے گئے تھے انہیں کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے انہیں اپنی نئی کتاب میں داخل کیا اور انہوں نے لکھا دہ تھرڈ ایڈیشن آف دہ ڈیولپنگ ہیومن میں جب میڈیکل کالیج میں تھا ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفزکیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن اگر جسٹ پاس ہونے کہے تو ہم ریفر کرتے تھے اندر بھی سنگ جسٹ پاس ہونے کہے ایمریالوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفزکیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن جب میں میڈیکل کالیج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی تھرڈ ایڈیشن انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنے کتاب میں داخل کی جس کے لئے انہیں اوارڈ ملاتا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بے سنگل آتھا ان دیٹیر سب سے بہترین سب کی کتاب جو کسی ایک لیخک نے لکھی اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ حج میں بائی سیاد نمبر پانچ میں کہ ہم نے انسان کو بنائے علاقہ سے علاقہ سے بنائے مدگا کچھ آسا بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے جب یہ آیت کا ترجمہ دکھا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو تو تھومیس جیفرسن یونیسٹی فیلیڈلفیا یو ایس اے کے جو دین تھے انہوں نے کہا اگر اس محلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے پورے آزا بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے کچھ آزا نہیں بنے اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کچھ آزا بنے ہیں تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے پارٹلی فارمڈ اور پارٹلی انفارمڈ سم سل ڈیفنشیٹڈ سم ڈیفنشیٹڈ وقتی قلت ہونے کے وجہ سے صرف اور دو سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور قیامہ میں سورہ نمبر پچھتر سورہ نمبر سیونٹیفائیو آیت نمبر تین اور چار میں انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا ہم جانتے ہیں منی کے بعد دفن ہو جاتے ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے بسنگیڈ ہوتی ہے تو اللہ تعالی آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسے اکھٹا کریں گا کیسے ہمیں پہچانیں گا اللہ تعالی کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہڈیوں کو اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے اللہ تعالی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے ایک ہٹا کر سکتا ہے سن اٹھاسو اسی میں فرانسیز گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھرڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان دو لوگ میں جکسہ فنگر پرنٹ نہیں ہیں اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھرڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لئے انٹرپول کرتی ہے پولیس کرتی ہے سی آئی ڈی ایف بی آئے سی آئے جاننے کے لئے مجرم کو نے جو اٹھاسو اسی میں ہم نے جانا ایک سو تیس سال پہلے چودہ سو سال پہلے قرآن میں لکھا ہڈیوں کو تو چھوڑو ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کوئی خٹا کر سکتے ہیں میں تقریر کے آخری میں پرسر تکڑتاک شانگ کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ہم تبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لئے دماغ کافی ہے برین is sufficient for realizing the pain ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ چمڑیوں میں pain receptors ہیں درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے receptors ہیں جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا ہے اسی لئے جب کوئی انسان جل جاتا ہے جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کے وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلوے حصے کو چوبوتا ہے اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے pain receptors are intact pain receptors محفوظ ہے اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے pain receptors ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں آج ہمیں پتا چلا کہ pain receptors بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن میں آیت نمبر ففٹی سکس میں جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں pain receptors ہے اگر pain receptors مر گئے تو درد کیسا ہوئے گا تو درد کا احساس دلانے کے لئے نئی چمڑی دیں گے جلیں گے نئی چمڑی دیں گے پروفیسے تکڑت اکشان وہ دین ہے ایک میڈیکل کالج کے انڈیورسٹی تھائیلینڈ میں اور انہوں نے کئی سال بتائے pain receptors پہ تحقیق کرنے میں جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کے آیت کا انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ کتاب چودہ سو سال پہلے pain receptors کے بارے میں ذکر کر رہی ہم نے تو آج ہی نہیں جانا وہ مان نے سیچنگ کار کیے پھر اس کے بعد جب تحقیق کی دوسرے سائنٹسٹ سائنٹس داں سے چیک کیا کا ترجمہ صحیح تھا اتنے متاثر ہوئے کہ آٹھوی کانفرنس ریاد میں سائنٹیفک سائنٹس آف قرآن میں اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تقر تقر شون نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہم ان سے معلوماتی تقریر سماعت کر رہے تھے سائنٹس کی ترقیات کو دیکھ کر لوگوں نے محسوس کیا کہ اب تو مذہب کا جنازہ نکل جائے گا وہ بے نام و نشان ہو جائے گا لیکن ہم نے سنا اور ہمیں معلوم ہوا کہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی غالب نے اس پر ایک شیر کہا تھا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑنگے پرزے تھی خبر گرم کے غالب کے اڑنگے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا لوگ سوچتے تھے کہ مذہب کا جنازہ نکل جائے گا سائنس آنے کے بعد لیکن کوئی تماشا نہیں ہوا بلکہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی اور مزید تائید کیے اب ہم اس اجلاس کے دوسرے سیشن کی شروعات کرتے ہیں یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے کچھ قواعد وہ اصول کا خیال لکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے سوالات کرنے والوں کے لیے تین مائک کا انتظام کیا گیا ہے ایک مائک میرے بائیں جانب یعنی سٹیج کے بائیں طرف اور ایک مائک سینٹر میں بیچ کی طرف اور ایک مائک خواتین کے شعبے میں رکھا گیا ہے ہر سوال کرنے والے یا سوال کرنے والی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ یعنی پروفیشن بتائیں سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی ان کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے متعلق سوال کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل ہوگی سوال کرنے میں اختصار سے کام لیں چھوٹا سوال کریں کوشش یہ کریں کہ سوال سے پہلے کوئی باتچیت نہ ہو کوئی لمبی گفتگو نہ ہو بلکہ نام اور پروفیشن بتا کر پیشہ بتا کر فوراں سوال شروع کر دیں ہمارے مسلم بھائیوں سے گدارش ہے کہ ان کے سوالات ٹاپک اور عنوان سے متعلق ہوں آج کی تقریر کا عنوان ہے ٹاپک ہے قرآن اور جدید سائنس اختلافی اور فقی سوالات کرنے کی بلکل اجازت نہیں دی جائے گی ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی دوسرے سوال کے لیے پھر کتار میں کھڑا ہونا پڑے گا اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال و جواب کے اس دلچسپ سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے مائیک نمبر ایک میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو میں والنٹیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں دلپ کلنٹری میں کافی مسلم فرنڈز تھے وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیاس سے دھندہ مطلب پیسہ لے کے دھندہ کرنا گلت ہے مجھے اکثر اشار وچار آتا تھا کہ یہ کئیسے ڈیولپمنٹ ہوگا لیکن آج کا پریزنڈ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروہی رکھ کے کرز لیا اور پروفیٹ جس میں ملتا ہے وہ سیر بجار میں لگایا ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ہے سائنس ہے جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے تو یہ جو بات انہوں نے آج کے چودہ سو سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج سے بیاج لینا گلت ہے حرام ہے اس کے پیچھے اس کی کیا فیلوسفی تھی کہ میں چاہنا چاہوں گا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام لینا ابھی پتا چلا کہ جو دنیا کی حالات ایکنومک میلڈاؤن میں وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہیں اور قرآن مجید میں کم سے کم آٹھ جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں تو بیاج لفظیں عربی میں ربا سورہ نساء میں سورہ امران میں اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گا بیاج اتنی بری بات ہے گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ میں امام الدہبی نے اسے گیاروے نمبر پر رکھا ستر گناہ کبیرہ میں گیاروے نمبر پر رکھا میں ایسا پوچھے کیوں بڑا ہے کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب بنتا ہے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب بنتا ہے عام طور پر آپ جب لون دینے جائیں گے تو گریب آدمی وہ لون کا ملتا ہے اور امیر آدمی بتائیں گا میں پاس یہ ہے میں پاس وہ ہے تو اس کو لون ملتا ہے تو امیر اور امیر بنتا ہے گریب اور گریب بنتا ہے اسی لئے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ عمر 69 آیت نمبر سات میں فرماتے کہ زکاہ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھمیں صرف امیروں میں نہیں رہے بیاج سے کیا ہوتا ہے ان اسلامی فیلوسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ این لاس شیرنگ منافع اور نقصان کو ہم باتیں گے منافع اور نقصان باتنے سے پوری ایکنومی ترقی کرتے ہیں بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں منافع ہے نقصان 8 فیصد 10 تکا 12 فیصد آپ کو دینا ہے دینا نقصان یا منافع لیکن آپ دیکھتے شیرنگ اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیر کریں گے پروفٹ ہوا پروفٹ شیر کریں گے بیاج میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر بینک میں میں ایک نمبری تخریج دے چکا ہوں اس پر ابھی وقت نہیں ہے صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر بینک اے کے پاس سپو سو روپیہ ہے وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو بینک بی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے باقی کا 90 فیصد دیتا ہے بینک سی کو بینک سی 10 فیصد تک تھی 90 فیصد دیکھتی دی کو دی دیتا ہے ای کو تو لوگ کہتے ہیں مارکٹ میں ہزاروں روپیہ ہے ہے کتنے سو روپیہ تو آج آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے سکس ٹریلین ڈالرز ہے تو کچھ نہیں بہت کم فلوٹ ہو رہا ہے سکس ٹریلین ڈالرز ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے لیمان بردرز کون سوچ سکتا تھا کہ لیمان بردر نمبر ون بیٹھی آئے گا اس کے بعد سٹی گروپ ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک تو کیونکہ it doesn't improve the society اسلامی کے اندر جانچ پڑھتا ہوتی کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا profit and loss sharing ہے سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی gambling dance کو شراب کو شراب کھانے کو comment ہو گیا اس کے بارے مگر تقریب میری سنیں گے interest fee economy promulgate by the Quran رباح کس طریقے سے حرام ہے اس کے پر تقریب میں دیتی ہے اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں انٹریسٹ حرام ہے لیکن in short واپس سے آج جیپین امریکہ ascending emissaries اسلامیک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تو میں finance minister چدرمبرم جو finance minister سے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامیک بینکنگ کیوں نے شروع انشاءاللہ کریں گے جب میں ملاقات ہو دی جدہ میں لیکن RBI permission نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہیں تحقیق نہیں کی انگلینڈ دے چکی ہے کئی ممالک دے چکے انڈیا بھی اگر اسلامیک بینک کو جس میں profit and loss sharing ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گے انشاءاللہ hope the answer is the question مائک نمبر ایک میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو موقع دیئے کرشن گوپال سنگھ پترکار میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کہنا چاہ رہی ہے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی اس تیرزم مسلم منوپلی اور پونا میں بھی اردو میں ہندی میں کیا آتنگ بات مسلمان کی وراست ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنگ بات مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے اور ایک کہاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنگ بات نہیں لیکن ہر آتنگ بات مسلمان تو اس جملے کے وجہ سے میں تقریر کی تھی وقت کی قلت ہے ابھی لیکن آپ نے کہا کہ آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف قتل کے بدلے کتل اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے معصوم چاہے وہ مسلمانوں یا گئر مسلمانوں اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلمانوں یا گئر مسلمانوں اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کے آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلمان یا گئر مسلمانوں گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے تو مقتصر سا یہ جواب ہے اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے مثال کے طور پہ 9-11 تین ہزار سے زیادہ لوگ کا قتل ہو ٹوین ٹاور کے اٹاک میں جو لنڈن بومنگ ہوئے پچاس سے زیادہ لوگ مرے جو بومبئی کے اندر ٹینٹ بوم بلاس ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے یہ سارے جتنے اٹاک سے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہو میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا چاہے وہ مسلمان نے کیا گئر مسلمان نے کیا لیکن اب تک یہ سارے اٹاک کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس نہ USA کے پاس نہ UK کے پاس نہ انڈا کے پاس پرائم سسپیک کہتے ہیں لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہیں گئر مسلم ہیں وہ حرام ہیں لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بوم کے ذریعے پلین کے ذریعے بوم بھی رائے گئے وہ بوم جا کے نیچے اور بوم بنتے ہیں عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا افغانستان میں عراق میں یہ بڑے دہشت گردے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو غجرات میں ہوا جب ہم کہتے ہیں کہ 911 کو آپ غلط کہو train bombing in London غلط کہو جو bombing بومبے میں ہوئے وہ غلط ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پلیسٹائن میں وہ بھی غلط ہے ہمیں double standard نہیں کرنا چاہیے پلیسٹائن میں ہو رہا ہے معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے وہ UNO نے بولتی ہے دہشت گرد کیوں double standard تو جو بھی معصوم انسان کے قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان یا گیر مسلمانوں وہ دوشی ہے اور حرام ہے اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے جی بھائی صاحب مائک نمبر دو سے سوال میرا سوال صرف ایک ہے جیہاد کا اچھل میں کیا ہے اور جیہاد کے نام پہ جمہو کشمیر میں جو آج خون خرابہ ہونا اس کے اوپر آپ کی پردک رہا تھا بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کچھا آج کی تاریک میں سب سے بدنام لفظ اسلام میں ہے وہے لفظ جیہاد اور جیہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے صرف گیر مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کو بھی اقصر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑا کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے چاہے ذاتی فائدی کے لیو چاہے اپنے نام کے لیو چاہے زمین کے لیو چاہے پیسہ کے لیو وہ ہے جیہاد جیہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے چاہے مال کے لیو چاہے نام کے لیو چاہے جگہ کے لیو جیہاد کی معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہدہ سے معنی جد و جہد to strive to struggle اسلام کے پسمندر میں جیہاد کے معنی ہے اپنے نفس سے جد و جہد کرنا evil inclination کے against جو اپنا نفس برے چیزیں چاہتا ہے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جیہاد اگر آپ معاشرے کو صداننے کے لیے جد و جہد کر رہے اسے کہتے ہیں جیہاد اگر آپ self defense میں لڑ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جیہاد اگر آپ operation کے خلاف جھگڑا کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں جیہاد جیہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جیہاد کے معنی holy war صرف گہر مسلمان نے کئی مسلمان mean what it comment میں اپنے آپ کو scholar سمجھتے ہیں جیہاد کا ترجمہ کرتے ہیں holy war بالکل غلط ہے holy war عربی میں حرب و مقدسہ اور آپ قرآن مجید اٹھا ہو کئی بھی قرآن مجید میں حرب و مقدسہ نہیں لکھا ہے کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے جیہاد کے معنی holy war نہیں ہے پاک جنگ نہیں ہے یہ لفظ holy war سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا christian crusaders کے لئے جب christian crusaders christianity کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے اسے کہتے تھے holy war آج وہ استعمال ہونا ہے مسلمان کے لئے جیہاد doesn't mean holy war آپ نے کہا کہ کشمین میں جو ہو رہا ہے مارنا لڑنا جھگڑنا کیا جیہاد ہے اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے نفس کے خلاف جو غلط چیز ہے اس کے خلاف معاشرے کو صداننے کے لئے تو وہ صحیح جیہاد ہے اور جیہاد دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جیہاد فی سب اللہ اللہ کے راہ میں جیہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے دوسرا جیہاد جیہاد فی سب اللہ شیطان تو شیطان کے راہ میں جیہاد کرنا جت و جیہد کر رہے ہیں معاشرے کو بگاڑنے کے لئے اسے کہتے ہیں جیہاد فی سب اللہ شیطان ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جیہاد فی سب اللہ جد و جہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مہینے کو انٹرویو لیانے ان کا جو میں پریس میں سنتا ہوں میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں سوران میں لکھا ہے سورہ حجورات میں سوران نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں جب بھی کوئی معلومات آپ تک پوچھتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پوچھانے کے پہلے میں تحقیق نہیں کیا ہوں اس لئے کہنے سکتا ہوں کونسا جیہاد ہے لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اکثر مسلمان کو دوشی ٹہراتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماہ بھارت پڑی ماہ بھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منترہ قرآن سے کئی گناہ زیادہ ہے ماہ بھارت میں لڑنے کے شلوک منترہ قرآن مجی سے کئی زیادہ ہے بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ ایک ماہ بھارت کا حصہ ہے اٹھرہ جز ایٹین چپٹرز انشاسن پرف کے جس میں شریف کرشن ارجون کو ایڈوائز دیتے ہیں سمجھاتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ چپٹر نمبر ون منترہ نمبر 43 اسے 46 تک کے ارجون کہتا ہے اپنے جو ہتیار ہے زمین پہ رکھے ارجون کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتہ مڑنے کو پسند کروں گا بنیزبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں چند شلوک باد بھگوت گیتہ چپٹر نمبر دو ورس نمبر دو اور تین شریف کشن کہتا ہے ارجون how can you be so important ہندی میں ترجمہ کروں گا آپ نپنسک کیسے بن گئے شتریہ کا دھرم ہے لڑنا اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں بھگوٹ گیتہ چپٹر نمبر دو ورس نمبر اکتیس بھگوٹ گیتہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے تو کیا بھگوٹ گیتہ غلط ہے اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شریف کشن کہہ رہے ارجون سے حق کے لئے لڑو میں اگر یہ کہوں گا کہ بھگوٹ گیتہ کہتا ہے شریف کشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتداروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے پس منظر کے خلاف ہے اگر میں ایسا کہوں گا کہ شریف کشن کہہ رہے ارجون سے رشتداروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں بھگوٹ گیتہ پڑ چکا ہوں اس کا پس منظر یہ ہے شریف کشن کہہ رہے کہ حق کے لئے سچائی کے لئے لڑو چاہے وہ آپ کے رشتدار ہو تو صحیح اسی کا ذکر قرآن میں ہے جتنے آیت عرون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہے جو کوٹ کرتے وہ پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے جس طریقے بھگوٹ گیتہ ماں بھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے تو اسی لئے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے تو اس پس منظر میں میں بھگوٹ گیتہ کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لئے کہ حق کے لئے رشتدار سے بھی لڑو وہی آیت قرآن میں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر 135 میں یا یوں لذین آمنو سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر 135 میں یا یوں لذین آمنو اے ایمان والو اللہ کے لئے حق کی گوائی دو حق کے لئے بی وٹنسٹو اللہ سبحانہ وتعالی چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو امیر یا گریب مطلب اگر گوائی دینے کے حق کے لئے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گوائی دو تو یہ تھا ان شورٹ آبور جیہب کوب دانسٹو کوشٹن